نمسکار میں پترکار ہنوان پونی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نیوز اور راجستان کے الور جلہ کے بھیواری میں رشتوں کو اور انسانیت کو سرم سار کرنے کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے اور اس معاملے کے اندر ایک محلہ نے اپنے عوید سمندوں کے چلتے دو پریمیوں کے ساتھ مل کر پتی کو راستے سے ہٹاتے ہوئے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا مرتق یوک کی پہچان سرسا جلہ کے گاؤں ہنجیرہ نواسی اندرپال کے روپ میں ہوئی ہے قریب دو سال پہلے مرتق نے ایک محلہ سے جو کی سادی سودہ تھی اور ایک بچی بھی تھی لیکن اس سے پریمی ویوا کر لیا تھا اور اس کے بعد سے وہ ہے بھیواری کے اندر پرائیویٹ کمپنی میں جوگ کرنے لگا اور اپنی پتنی سسی کو بھی ساتھ میں رکھ لیا اس محلہ کا پہلے سے سادی سودہ تھی لیکن اب جب اس نے اندرپال سے سادی کر لی تو اس کے بعد بھی وہ محلہ اپنے عوید سمندوں کی جو لگتا ہے اس کو چھوڑ نہیں پائی اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہوئے اس نے وہاں بھیواری کے اندر بھی اپنے عوید سمند جاری رکھے سادی کے بعد انہی لوگوں کے ساتھ جسمانی رشتے اس نے بنائے رکھے اور اب پولیس نے اس پورے معاملے میں مکہ اروپی محلہ اور اس کے دو عاشقوں کو گرفتار کیا ہے دراصل شرسہ جلہ کے ہنجیرہ کاؤں نوازی اندرپال قریب عمر قریب 32 سال دو سال پہلے اس نے شرسہ کی ہی رہنے والی سسی سے پریمی بوا کیا تھا سسی آلریڈی سادی سودہ تھی اور اس کے ایک بیٹی تھی لیکن اندرپال نے اس کو بیٹی کو اپنا گود لے لیا کاؤں جی کاروئی کر کے اور سادی کے بعد اندرپال اور سسی بیواری کے خوش کھیڑا شیثت آنندہ گرین سوسائٹی میں قرائے پر رہنے لگے سادی کے بعد دونوں کے ایک بیٹا ہوا سسی خوش کھیڑا کی ایک کمپنی میں گارڈ کی نوکری کرتی تھی اور سادی کے بعد بھی سسی کے انہے لوگوں سے سارے رکھ سمند قائم تھے اندرپال کے فلیٹ کے اوپر دوسرے فلیٹ میں ہیدر آباد کا بالکانت اور فرید آباد کا ہی کلدیپ کی رائے پر رہتا تھا دونوں خوش کھیڑا میں پرائیویٹ نوکری کرتے تھے سسی کے کلدیپ اور بالکانت سے اوید سمند بن گئے اندرپال کے چلتے کلدیپ اور بالکانت کو سسی سے ملنے میں پریشانی ہوتی تھی اس کے گھر آنے جانے میں دکت ہوتی تھی ایسے میں تینوں نے مل کر اندرپال کو راستے سے ہٹانے کا پلان بنایا بالکانت اور کلدیپ نے سسی کو بیواری کی ایک دوسری سوسائٹی میں کرائے کا مکان دلوایا وہاں سسی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ رہنے لگی سسی بھی نہ بتائے گھر سے چلی گئی تھی ایسے میں اندرپال پریشان ہوا تو بالکانت اور کلدیپ نے اندرپال سے کہا کہ اس کی پتنی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے پریشان اندرپال اس کی تلاس میں جھٹ گیا اسی بیچ کلدیپ اور بالکانت نے اندرپال سے کہا کہ تیزارہ میں ایک بابا ہے جو اس کی پتنی کے بارے میں اسے جان کر ہی دے دیں گے ایسے میں اندرپال دونوں کی بتائے انسار 28 تاریخ کو دیر رات تیزارہ کے لئے نکلا کلدیپ اور بالکانت بھی ایک سکوٹی پر اس کے ساتھ تیزارہ آئے راستے میں رام باس جہنپڑی کٹ کے پاس دھاردار ہتیار سے کلدیپ اور بالکانت نے سسی کی گلہ رہت کر ہتیا کر دی اور اس کے بعد سو وہی موقع پر ہی پٹک کر فرار ہو گئے 29 جون کو صبح پولیس کو معاملے کی سوچنا ملی اس کے بعد پولیس نے سو کو اپنے قبضے میں لیا اور بائیک کی نمبر پلیٹ اور کول ریکارڈ کے ادھار پر مرتق کی پہچان کی گئی پولیس نے معاملے کی جانچ پڑھتال شروع کی سسی اور اندرپال جس سوسائٹی میں رہتے تھے وہاں رہنے والے لوگوں سے پوچھتا چکی تو پولیس کو پتا چلا کہ اندرپال کی پتنی سسی کریکٹر میں ٹھیک نہیں ہے اس نے گھر پر لوگوں کا انجانہ لگا رہتا تھا سسی کے گائب ہونے کے بعد سوسائٹی سے بالکانت اور کلدی بھی گائب ہو گئے اور سوسائٹی میں لوٹ کر نہیں آئے اس پر کول ڈیٹیل اور انہیں تاتھیوں کے ادھار پر پولیس نے سسی کو حراست میں لیا اور معاملے کی پوچھتا چکی اس طرح پورا معاملہ آئینے کی طرح صاف ہو گیا پولیس نے ہتیا کے آروہ میں بالکانت کلدی بھور سسی کو گرفتار کر لیا تینوں اور اوپیوں کو نیالیہ میں پیش کیا گیا ساتھ ہی اندرپال و سسی کے دونوں بچوں کو بال کلیان سمیتی کے حوالے کر دیا اندرپال کے پریزنوں کو معاملے کی سوچنا دی گئی پولیس معاملے کی جانس پرتال میں جھوٹی ہوئی ہے اندرپال نے جس لڑکی پر خود سے ہی زیادہ بروسہ کیا اس لڑکی نے اندرپال کا بروسہ ہی نہیں توڑا بلکہ اس کے ساتھ دوکھا بھی کیا فلموں میں تو اس طرح کہ کہانیاں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن ریال لائف میں بھی بھیوڑی کے اندر ہی ہے گھٹنا گھٹی تو ہی ہے اور اس گھٹنا کے بعد جیسے ہی پتہ لگا سرسہ کے ہنجیرہ گاؤں میں تو گاؤں کے اندر بھی اس کا جو ہے سوک لگا گاؤں والوں کو اور اس کے پریزنوں کو تو یہ ایک پریم کہانی کا دخد انت یہاں پر ہوا ہے آپ یہ پوری خبر دیکھ رہے تھے آپ نے نیوز پر